جہن ساتھیوں ایکزٹ پول کے نتیجے سامنے آگئے ہیں ویسے تو ہر بار ایکزٹ پول بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑھا چڑھا کے دکھاتے ہیں جبکہ واسطوک پریڈام جو ہوتے ہیں وہ بلکل ایکزٹ پول کے نتیجوں کے بھی بلیت ہوتے ہیں ہمیں یاد دوہجار چار کے اندر کس طرح سے انڈیا سائننگ کا بہت بڑا ہوا کھڑا کیا گیا تھا سارے ایکزٹ پول اس طرح میں بھی بی جے پی کو جیتا رہے تھے لیکن جب پریڈام آئے تو بی جے پی دھست ہو گئی اب اس بار ایسا ایکزٹ پول آیا ہے جس نے سارے ریکارڈ پیچھے کے سارے توڑ دیئے ہیں بے ایمانی کے فرجی وارے کے سارے ریکارڈ ایکزٹ پول نے توڑ دیا ہے اور یہ صاحب طور پر دیکھ رہا ہے کہ یہ ایکزٹ پول بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر میں تیار کیا گیا ہے یہ ایکزٹ پول موڈی اور عمیش شاہ کے دوارہ تیار کیا گیا ہے جو لوگ جرہ سی بھی راجیتی کو سمجھتے ہیں جنہوں نے اتر پردیس میں بیہار میں راجستان میں پورے دیس کے چناؤ کیمپین میں حصہ لیا ہے مہاراستہ میں اور میں تو لگ بک دیس کے سارے حصوں میں گیا کہیں ایسا ماحول نہیں ہے کہ بی جے پی کوئی اتنی زیادہ سیٹیں آ رہی ہیں ہر طرف یہ ماحول ہے کہ بی جے پی چناؤ ہار رہی ہے ہر سٹیٹ کے اندر بی جے پی کی سیٹیں کم ہو رہی ہیں چاہے وہ کرناٹک ہو مہاراستہ ہو یوپی ہو بیہار ہو پنجاب ہو دلی ہو راجستان ہو حریانہ ہو ہر سٹیٹ میں جھارکھنڈ ہو ویسٹ منگول ہو تیلنگانہ ہو ہر سٹیٹ میں بی جے پی کی سیٹیں کم ہو رہی ہیں مدھ پردیس ہو چھتیس گڑھ ہو لیکن کیا دکھا رہا ہے ایکزٹ پول چار سو سے زیادہ سیٹیں ہیں کیا یہ کسی بڑی ہیرہ فیری کے پہلے دیس کے لوگوں کا من بنانے کی کوشش کی جارہی ہے کیا کسی بڑی گڑھ بڑی کی تیاری کی جارہی ہے ڈیر سو ڈی ایم سے گری منتری کیوں بات کر رہا ہے ہمشتہ نے کیوں ڈیر سو ڈی ایم سے بات چیت کی کیا مہنگائی مددہ نہیں تھا اس چناؤ میں کیا بیروجگاری مددہ نہیں تھا اس چناؤ میں کیا آرکشن ختم کردیں گے اس بات کا ڈر لوگوں کے مندہ نہیں تھا کیا سمیدھان ختم کردیں گے اس بات کا ڈر لوگوں کے مند میں نہیں تھا تو یہ چناؤ آرکشن کے مددے پہ سمیدھان کے مددے پہ جاتی جنگڑنا کے مددے پہ مہنگائی کے مددے پہ بیروجگاری کے مددے پہ ہوا ہے اور چاروں طرف ایک روس اور گصہ لوگوں کے مند میں تھا تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ایجزٹ پول کے نتیجہوں پر بلکل بھروسہ مت کیجئے گا چوتیس پرسنٹ ووٹ شیئر تمیل نادو میں بی جے پی کا دیا جا رہا ہے کون اس بات کا یقین کرے گا چوتیس پرسنٹ ووٹ شیئر عام آدمی پارٹی کو جیرو سے دو سیٹ پنجاب میں دی جا رہی ہے اور چار سیٹ بی جے پی کو دی جا رہی ہے اور ڈلی میں چون پرتیسط ووٹ بی جے پی کو دیا جا رہا ہے کون یقین کرے گا ان چیزوں میں تو اس لیے یہ فرجی وارا ہے ایک زیت پول کا سا جگ رہنا ہے ساودھان رہنا ہے مت گڑنا کے اندر کے باہر بھی سا جگ اور ساودھان رہنا ہے بی جے پی بڑی ہیرا فیری کی تیاری میں ہے اور اس کے پہلے یہ فرجی ایک زیت پول کے جریے بی جے پی اور موڈی کے دفتر میں تیار کیے گئے ایک زیت پول کے جریے لوگوں کا من بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جائے پنجاب دیاں وڈیاں آتے تازہ خبران دے لئی آج دی اواز دے فیس بک پیج نو لائک کرو پیج فولو کار اپنے دوستان دینال سانجا کرو دیش ویدیش نال جوڑیاں ہار تراندیاں خبران لئی تُسی ساڑے یوٹیوب چینل آج دی اواز نو سبسکرائب کرو ہار اک تراندی لیٹسٹ بریکنگ خبر لی سانو تُسی انسٹاگرام دیو تے وی فولو کرو دیش ویدیش دی ہار اک تراندی خبر ہون تُہاں نو ملے گی صرف آج دی اواز دیو تے تُسی آج دی اواز دا ای پیپر ایڈیشن پڑن لئی ساڑی ویب سائٹ دیو تے بھی ویزٹ کار سکدیو کینیڈا ہووے یا فیر انگلینڈ امیریکا ہووے یا فیر اسٹریلیا پنجابی پائی چارے نال جوڑی ہار اک خبر پہنچائی جاوے گی تُہاں دے تاک چکے جانگے مسئلے ہووے گی حق دی گال گریپا آتے پچھڑیاں دا ایک کوئیک پروسے ماند نیوز چینل آج دی اواز روزوانہ آج دی اواز پنجاب دی پروسے ماند اخبار